بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہی وعطرتہ بیادد کل معلوم اللہ جز اللہ هو انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو آلہو السلام علیکم تمام سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خرید سے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ لیکچرز سنتے ہیں اور سلیکٹ ہوتے جارہے ہیں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی جب کال آتی ہے مجھے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے الحمدللہ میرے لیکچرز کے ذریعے سے اور میرے نوٹس کی ذریعے سے کافی سٹورنٹس جو ہیں وہ کمیاب ہو چکے ہیں اور یہ میری کوشش ہے کہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ اور وہ چیزیں جو امپورنٹ چیزیں ہیں وہ پڑھائی جائیں تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھا میٹریل حاصل کر کے کمیابی سے ہم کنار ہو جائیں اور آپ کو پھر چھے منہ کا ویٹ نہ کرنا پڑے بلکہ اسی ٹیسٹ میں آپ کلیر ہو جائیں تو یہ میری کوشش ہے اور الحمدللہ کافی سٹورنٹس پاس ہو رہے ہیں سامنے بیٹا لکھی ہے بیس نومبر دوہزر انیس کی ڈیٹ یعنی کہ آج کی ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں مختلف سینٹرز میں پورے پاکستان میں تو انیس کوئسٹنز اور آنسرز پر بات کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کا نالج بڑھے اور ہو سکتا ہے یہی کوئسٹنز آپ کی ٹیسٹ میں بھی آجائیں اوپر میرا موبائل نمبر ہے یہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ویڈس ایف نمبر بھی ہونا چاہیے دونوں نمبر آپ لکھ لیں یہ جو اوپر والا موبائل نمبر ہے 03239161961 یہ جو ہے موبی جیس کیش کا نمبر بھی ہے یعنی جیس کیش ایکاؤنٹ بھی اس پر کھولا ہوئے ہیں اور پلاس اس پر ایزی پیسہ بھی ہے تو بعض سٹوڈنز جب بک کے لیے مجھے فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں سار ہمارے علاقے میں ہماری سیٹی میں یہ جیس کیش کی سہولت نہیں ہے تو آپ ایزی پیسہ ایک نمبر دیتے ہیں تو بیٹا اسی پر میرا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ بھی اسی نمبر پر ہے تو آپ پریشان نہ ہو اس پر آپ مجھے ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے والا جو نمبر ہے یہ میرا ویڈس ایپ کا نمبر ہے 0345969150 اس پر آپ نے مجھے ویڈس ایپ کرنا ہے اگر آپ ویڈس ایپ گروپ میرا جائن کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنے شیئر کا نام لکھ کے مجھے آپ ویڈس ایپ کریں گے آپ کو میں اس گروپ میں ایڈ کر دوں گا جس گروپ میں مختلف لنکس سینڈ کرتا ہوں میں اور انیشل ٹیسٹ اور آئی سی بھی کیا آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے تو یہ دونوں نمبر آپ لکھ لیں اور ایک آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ مجھے ایزی پیسہ یا جیس کیش کراتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ صبح دس بجے سے پہلے پہلے مجھے کروا دیا کریں کیونکہ بعد میں میری مصروفیات ہو جاتی ہیں تو دس کے بعد پھر آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو بک ایک دن لیٹ ملتی ہے تو اگر جلدی چاہیے ہو آپ کو بک یعنی کہ اگر دس بجے سے پہلے پہلے آپ کر دیں گے تو آپ کو within two days بک مل جائے گی دو دن کے اندر اندر دو دن بعد سٹونڈ کو اگلے دن ہی بک مل جاتی ہے تو سرویس ہماری اچھی ہے آپ کو بک جو ہے الحمدللہ پہنچ جاتی ہے آج تک کسی سٹونڈ کی شکایت نہیں آئی کہ ہمیں بک نہیں ملی تو کوشش کیا کریں اگر جلدی آپ نے کتاب لینی ہے تو آپ دس بجے سے پہلے پہلے مجھے مو بی جیز کیش یا پھر ایزی پیسہ کرا دیا کریں اور پہلے مجھے آپ نے ویٹس ایپ کرنا ہے یا اسی نمبر پہ میسج کرنا ہے اوپر جو نمبر ہے 03239161961 کہ سر ابھی میں آپ کو فلان شہر سے جیز کیش یا ایزی پیسہ کرانے لگوں پھر اس کے بعد اپنا ایڈریس ہوئی سینڈ کر دیا کریں تاں کہ آپ کی بک آپ کے حوالے کر دی جائیں اور جب آپ دس بجے کے بعد کرتے ہیں تو ایک تو میں بیزی ہوتا ہوں ویڈیو بنانے میں آپ کو لیکچر دینے میں اور باقی کچھ مصرفیات ہیں میری تو پھر آپ کو ایک دن مزید ویڈ کرنا پڑتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی اگر ویڈ کر سکتے ہیں ایک دن مزید تو آپ دس بجے کے بعد اگر ویڈ نہیں کر سکتے تو دس بجے سے پہلے پہلے یعنی صبح دس بجے سے پہلے پہلے آپ مجھے جیز کیش یا ایزی پیسہ سینڈ کر دیا کریں اور کتنی ایماؤنٹ ہے آپ اسی نمبر پہ نیچے والے جو نمبر ہے اس پر ویڈ سیپ کے ذریعے سے پوچھیں گے ایریا وائز ایماؤنٹ مختلف ہے تو جو قریب ہے ان کی ایماؤنٹ الگ ہے اور جو دور کے ہیں ان کی ایماؤنٹ الگ ہے اس طرح آئی اس بی کے جو نوٹس ہیں ان کی الگ پرائز ہے اور انیشل ٹیسٹ کے جو نوٹس ہیں ان کی الگ سے پرائز ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کمیاب فرمائے جی چلتے ہیں ٹیسٹ کی جانب آج جو بیس نمبر دوہزار انیس کو ٹیسٹ ہوئے اس کے جو قویشنز آنسر ہیں ان پر بات کریں گے اچھا یہ ایک بات نوٹ کرنے جو قویشنز آرڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ قویشنز ریپیٹ نہ ہوں ٹھیک ہے اس لئے ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھنا ہے جو آج قویشنز آئیں ان میں ریپیٹ قویشنز بھی تھے مختلف سینٹرز کے تو آپ نے انہی پرانی ویڈیوز کو دیکھنا ہے تاکہ وہ قویشنز آپ سے مس نہ ہو جائیں سکپ نہ کرنا جی چلتے ہیں پہلے قویشنز کی جانب شاہ جو رسالو شاہ جو رسالو کس کا رسالہ ہے کس نے لکھا ہے شاہ جو رسالو سندھی زبان کا رسالہ ہے اور سندھی زبان کے شاعر ہیں شاہ عبدالعطیف بٹائی ان کی یہ صوفیانہ شاعری ہے اس میں تو سندھی زبان میں یہ کی گئی ہے شاہ عبدالعطیف بٹائی شاہ عبدالعطیف بٹائی نے یہ لکھا شاہ جو رسالو سندھی زبان میں اور شاہ عبدالعطیف بٹائی کا جو روزہ ہے وہ بیٹ شاہ میں بیٹ شاہ کدھر ہے یہ کراچی سے پہلے بیٹ شاہ جگہ آتی ہے اور اس جگہ پہ مجھے سنا جا رہے ہیں سٹوڈنٹ سنتے ہیں مجھے الحمدللہ بیٹ شاہ کی سٹوڈنٹ بھی کافی ہیں تو بیٹ شاہ کراچی سے پہلے بیٹ شاہ کے مقام ہے اور ان کا یہاں پہ روزہ ہے چلتے ہیں نیکس سوال کی جانے پہ نیکس پویشن ہبا خاتون was the poetess of which language ہبا خاتون ڈبل بی سے بھی لکھتے ہیں اور سنگل بی بی آتیس میں ہبا خاتون کا تعلق کشمیر سے تھا اور مسلمان تھیں یہ اور یہ کشمیری زبان میں انہیں اشاری کی ہے لینگویج پوچھا گیا کس زبان میں انہیں اشاری کی ہے تو آنسر ہے کشمیری لینگویج جی نیکس پویشن پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا کس نے رکھا تو آنسر ہے چودری رحمت علی صلی اللہ چودری رحمت علی نے جی میں اس کا پوچھا گیا ہے اگر کلاس میں پندرہ سو سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل تعداد پندرہ سو سٹوڈنٹس کی ہے اور اس میں حاضر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں تیرہ سو ٹھیک ہے پندرہ سو میں سے تیرہ سو پریزنٹ ہیں اور جو ایپسنٹ ہے ان کی پرسنٹیج پوچھے گئے کہ ایپسنٹ سٹوڈن کی کیا پرسنٹیج آسان ہے آپ تیرہ سو کو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ ہیں ان کی کیا پرسنٹیج ہے تیرہ سو کو ملٹیپل آئے کرنے گا ہندرڈ کے ساتھ پھر جو آنسر آئے گا اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کس پہ پندرہ سو پہ تو آنسر آ جائے گا یہ تقریباً بنتے ہیں ایٹی سکس پرسنٹ ہندرڈ میں سے ایٹی سکس نکالنا تو کیا بچتا ہے پیچھے فورٹین ایپسنٹ کتنے ہوئی ہے فورٹین پرسنٹ جی سوئیس کنال کے بارے میں پوچھا گیا سوئیس کنال کی تعمیر کس نے کی کس ملک نے کی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی تعمیر کی ایجیپٹ نے کی ہے ٹھیک ہے لیکن آج کی قویشن میں یہ پوچھا گیا کہ اس کی لمبائی کتنی ہے کلومیٹر میں پوچھا گیا اس کی لمبائی ہے ایک سو چونسٹھ کلومیٹر اگر مائل میں پوچھا جائے تو پھر کیا بتائیں گے آپ پھر ایک سو دو مائل جو ہے کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ون او ٹو مائلز اور ون سسٹی فور کلومیٹر سوئیس کنال دی لینٹ آف سوئیس کنال رائٹ اوکے نیکس حوالدار لالک جان کا تعلق کہاں سے تھا حوالدار لالک جان آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا فوجی عزاز پانے والے نشان ایدر کا عزاز انہوں نے حاصل کیا ان کا تعلق تھا جی وادیہ یا سین سے یہ ایسین ویلی سے ان کا تعلق تھا اور یہ ایسین ویلی کہاں ہے یہ گلگت میں اور کس جنگ میں انہوں نے یہ اعلی فوجی عزاز سب سے اعلی فوجی عزاز نشان ایدر حاصل کیا یہ جنگ ہے کارگل کی یہ آپ کو یاد انہوں نے کارگل کی جنگ میں انہوں نے نشان ایدر کا عزاز حاصل کیا اور کارگل کی جنگ میں کیپٹن کرنشیر خان نے بھی کارگل کی جنگ میں نشان ایدر حاصل کیا تھا اور کیپٹن کرنشیر خان کا تعلق ثوابی سے تھا اور ثوابی میں ایک گاؤں ہے جو آج کل کیپٹن کرنشیر خان کے نام پہ ہے کیپٹن کرنشیر خان کلی کہتے ہیں اس کو اور پرانے اس کا نام ہے نوہ کلی تو میں نے ان کے ان کی قبر مبارک پہ آذری دی ہے کیپٹن کرنشیر خان کی تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے ثوابی میں اس طرح عزیز بٹی کی قبر پہ بھی آذری دی ہے میں نے تو ضرور جانا چاہیے آپ کو بھی آذری اور فاتحہ خانی اسٹیبلش ڈیڑھ پوچھئے ایک اگزیک ڈیٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب یہ مسلم لیگ آل انڈین مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک آل انڈین مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی ہے تیز دسمبر جی بتائیے آتے آپ کو سوچیں سوچیں انیس سو چھے کریکٹ آپ نے صحیح آنسر دیا کیونکہ آپ نے پچھل لیکسر سنے ہوئے تھے اس لیے اور یہ اگر سٹی پوچھا جائے آپ سے کہ آل انڈین مسلم لیگ اسٹیبلش کس سٹی میں ہوئی تو یہ آپ آنسر دیں گے ڈاکا اور ڈاکا کہاں پہ ہے بنگلہ دیش میں ایک سٹورن نے مجھے کہا کہ سر ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں گروپ میں آپ کے لیکچر سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کیونکہ میں اصل میں انجوائے خود کرتا ہوں اور خوش ہی ہوتی ہے پڑھاتے ہوئی ہے میرا پیشہ ہی نہیں ہے بلکہ پیشن ہے پروفیشن نہیں ہے پیشن ہے تو اگر پیشن ہو جائے تو انسان انجوائے کرتا ہے اس لیے میں نے اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنایا ہوئے الحمدللہ جی چلتے ہیں آگے نیکسٹ کوئیشن کی جانے غزوہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے فورٹین انگلیش کے دو ورڈز کی سپیلنگ پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے مختلف سپیلنگ دی گئی ہیں ایک جو سپیلنگ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا تھا اور وہ ورڈ ہے اکموڈیشن اس کی سپیلنگ کا صحیح جو کریکٹ سپیلنگ ہے وہ لکھ رہا ہوں تو آپ یہ نوڈ کر لیں اے ڈبل سی او ڈبل ایم او ڈی اے ٹی آئی او ان اکموڈیشن مینز اردو میں کیا کہیں گے جی گوڈ ریائش چونکہ آپ انگلیش میڈیم کے ہیں تو آپ کوئی آسان ہے اتنا مشکل ہے نہیں اردو میڈیو والوں کے لیے شاید یہ دشواری ہو آدروائز آسان یہ انگلیش ہے جو پوچھ جاتی اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بیٹا آپ نے پریکٹس کر کے جانا ہے ٹھیک پڑھ کے جانا ہے سٹیڈی کر کے جانا ہے چاہے آپ کی انگلیش بہت ہی عالا ہو پھر بھی آپ جب تک پڑھیں گے نہیں نالج آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس وقت تک جو آنا پھر اچھے مارکس نہیں آئیں گے اور آپ نے صرف پاس نہیں ہونا کہ آپ نے پچاس میں سے ایک کس نمر لے کے پاس ہو جانا ہے بلکہ آپ نے بہت آٹسٹیننگ پرفارمس دینی ہے کوشش کرنی ہے کہ ففٹی جو کوئسنز ہیں وہ ففٹی کے ففٹی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوں تاکہ آپ کا جب میرٹ بنے آگے تو میرٹ میں آپ کا نام اوپر ہو تو آپ ہر جگہ آپ نے اچھی پرفارمس دینی ہے یہ نہیں کہ پاسنگ نمر لے کے آپ بیٹھ جائیں میڈیا کرنی رہنا نیچے پیچھے نہیں رہنا بلکہ آپ نے فرنٹ لائن پر رہنا ہے اور جو فرنٹ لائن پر رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیڈر بنتے ہیں اور آپ ایک لیڈر کی سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹھا آگے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں جو پیغمبر تھے حضرت حارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کے اللہ رب العزت نے پیغمریتہ سن پوچھا گیا کہ پاکستان میں حدود ارنیس کب نافذ کیا گیا ان ایکٹڈ کب ہوا حدود ارنیس پاکستان میں تو یہ سن ہے نینٹین سیمٹی نائن نینٹین سیمٹی نائن کو اردو میں کیا کہتے ہیں جی بتائیں انگلیش والوں اناسی کہتے ہیں ٹھیک اناسی نواسی نہیں کہتے بعد سٹوڈیاں بھی مکس ہو جاتے ہیں انگلیش پڑھ پڑھ کے اپنے اردو جو زبان ہے وہ بھول چکے ہیں تو سیمٹی نائن کو کیا کہتے ہیں اناسی ایٹی نائن کو اناسی کہتے ہیں جی چلتے ہیں نیکسٹ جی question ہے which metal is present in chlorophyte 2 جس کا answer ہے magnesium magnesium magnecium magnecium magnesium the question is who is the founder of ایڈی فاؤنڈیشن ایڈی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر کا نام پوچھا گیا ہے بہت آسان ہے عبدالسطار ایڈی عبلک لے نام ان کا پاکستان کی ہیرو ہیں یہ عبدالسطار ایڈی a great personality جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی بیواؤں کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی یتیم بچوں کے لیے غریبوں کے لیے مصیبت زندگی لوگوں کے لیے اور عبدالسطار ایڈی دنیا سے کب غرخصت ہوئی ہے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 8 zولائی 2016 میں ٹھیک ہے عبدالسطار ایڈی اور یہ بھی پوچھا جا جا سکتا بھی ہے اور پوچھا گیا بھی ہے کہ ایڈی فاؤنڈیشن کی بنیاد کستان میں رکھی گئی یہ 1951 میں 1951 میں اس کی بنیاد رکھی گئی کراچی میں اور مین ہیڈ آفیس کا کراچی میں اور ایڈی فاؤنڈیشن کے جو اونر ہیں عبدالسطار ایڈی ان کی میسیس کا نام اگر پوچھا جائے تو آپ نے بتا ان کی میسیس کا نام بلکیس ان کی میسیس تھی بلکیس تو ان کی میسیس ہیں بلکیس ایڈیشن ہے کہ پاکستان نے ایڈمی دماغ کا کس پہاڑ پر کیا یہ بلوچستان کے پہاڑ ہے چاگی ٹھیک ہے چاگی اس کے بعد میں تفصیل سے بتا دوں چاگی کہاں ہے بلوچستان میں اور بلوچستان کا ایریہ ہے خاران کون سا ہے رہی ہے خاران خاران میں میرے سٹوڈنٹس ہیں سنتے ہیں مجھے خاران اور جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ رینج ہے اس کی چاگی کی وہ ہے سلیمان ماؤنٹین رینج اگر رینج پوچھئے تو آپ نے سلیمان بتانے ہے سلیمان ماؤنٹین رینج سلیمان ماؤنٹین رینج سوبہ بلوچستان خاران ایریہ چاگی ڈسٹرک ٹھیک ہے اور جو پہاڑی کا نام ہے پہاڑی کا جو سلسلہ ہے رینج ہے وہ ہے سلیمان ماؤنٹین رینج اور جو خاص پہاڑ تھا اس کا نام ہے راسکو ہلز راسکو ہلز یہ اس پہاڑوں کو کہتے ہیں اور راسکو پہاڑ کا نام ہے منگلہ ڈیم کس دریہ پہ ہے یہ کوئیسن پوچھا گئے کس دریہ پہ منگلہ ڈیم بنایا گیا یہ ہے ریور جیلم پارٹیشن آو بنگال سن پوچھا گئے انیس سو پانچ جنگ تبو کس کے خلاف لڑی گئی یہ پوچھا گیا کہ جنگ تبو غزوے تبو کس کے خلاف لڑا گیا تو یہ انسر رومنس اگینس رومنس اور یہ کب ہوا غزوہ نو ہجری میں ہوا اور اگر اسویں ڈیڑھ وہ تو پھر اکتوبر چھے سو تیس اسویں بنتی ہے اور ہجری میں یہ نو ہجری بنتی ہے اسلامی طریقہ نو ہجری اور رومنس کے خلاف اسویں طریقہ اکتوبر چھے سو تیس اسویں اسلامیات کا کوئیسن ہے جامع القرآن کن کا ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم سرور کنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مؤزمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کے کون سے صحابی تھے جو کمپینین تھے آپ کے تو ان کا نام پوچھا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کا نام ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق آپ کا لقب تھا آپ کو صدیق بھی کہا جاتا اور دوسرا لقب ہے اتیق یہ پوچھا گیا افکار آن وحیکل دن ساؤنڈ آن افکار آن وحیکل دن ساؤنڈ آن ساؤن آن ائر انڈیا کوئٹ مومنٹ انڈیا کوئٹ مومنٹ انڈیا کوئٹ مومنٹ ان وچھ ائر دی آنسر ایز نائنٹین پورٹی ٹو اور اگر ڈیڑھ بھی ساتھ لیکھنا تو زیادہ اچھ ہو جائے گا نو اگست انیس سو بیالیس how many total profits approximately approximately تقریباً کتنے پیغمبر گزریں آج تک یعنی کہ آج تک سمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دستہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا سب سے آخری جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا تو total ایک لاکھ چوبیس زہر اور قیامت تک کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی بنا کے بھیجے جو رحمت للعالمین ہے تمام انسانیت کے لئے تمام مخلوق کے لئے دنیا میں ایک ایک ذرے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رحمت ہیں تمام عالمین کے لئے ابھی عالمین پر بات کی جائے تو بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے ٹھیک اگر تخلیقیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو عالمین کی بہت سی قسمیں ہیں تخلیقیت کے حوالے سے فرشتوں کا ایک عالم ہے ٹھیک عالمِ ملائکہ جنہیں کہتے ہیں پھر جندات کا ایک عالم ہے عالمِ ملائکہ جنہیں کہتے ہیں انسانوں کا ایک عالم ہے جنہیں عالمِ انس کہتے ہیں کیڑے مکڑوں کا ایک عالم ہے جنہیں عالمِ حشرات کہتے ہیں پودوں کا ایک عالم ہے جنہیں عالمِ نبتات کہتے ہیں جانوروں کا ایک عالم ہے جسے عالمِ حیمانات کہتے ہیں اس طرح سورج چاند ستاروں کا ایک عالم ہے پہاڑوں کا ایک عالم ہے جنہیں عالمِ جمدات کہتے ہیں تو اس طرح بہت سے عالم ہے تخلیقیت کے حوالے سے بات کی ان تمام عالموں کے لئے نبی پاک سلم کی ذات یکدس رحمت اللہ العالمین ہے اسی طرح اگر وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ الگ سے عالم ہے جب ہماری زندگی دنیا میں نہیں تھی اس وقت جو عالم تھا عالمِ عربہ وہ ایک عالم ہے پھر ماں کی پیڑ میں ہم آگئے وہ ایک عالم تو دنیا میں ہم آگئے دنیا کا یہ عالم دنیا کی زندگی پھر یہاں سے جب چلے جائیں گے دنیا سے آنکھ بند ہو جائے گی تو ایک نیا عالم دیکھیں گے آنکھ کھل جائے گی اور وہ ہے قبر کی زندگی ٹھیک ہے عالمِ برزخ پھر قیامت کے دن مدانِ حشر کے وقت وہاں بھی نبی پاستان رحمت اللہ العالمین اور جب تک ہمیرا یقیدہ ہے بیسید مسلمان ہم سب کا یقیدہ ہونا چاہئے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفات نہیں فرمائیں گے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس سے ٹوڑ کے محبت کرنی چاہئے اپنی ذات سے بڑھ کے والدہین سے بڑھ کے بین بھائیوں سے بڑھ کے جب تک رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس سے محبت نہیں ہو جاتی ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جی کسی دن بات کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پہ مزید آگے چلتے ہیں نیکس قویشن کی جانب پوچھا گیا کوٹلی کہاں ہے کوٹلی کشمیر میں اور کوٹلی سے بھی کافی سٹوڈنٹ اٹیچ ہے میرے ساتھ اور الحمدلہ اللہ کے سلیک بھی ہوئی ہیں کوٹلی سے تو آزاد کشمیر کا یہ ہے علاقہ کوٹلی شاہ جہان مسجد کدھر ہے یہ پوچھا گیا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھٹھٹا میں آئیے سندھ کا علاقہ ہے تھٹھٹا اس طرح مجد محبت خان پوچھا گیا کہ شہر میں یہ پشاور میں ہے مجد محبت خان پشاور میں ہے اور شاہ جان مجد تھٹھٹا میں ہے جی فیلال سٹوڈنٹ اتنی کوٹلی میرے پاس آئے تھے اور باقی اگر سٹوڈنٹ آپ کے پاس کوٹلی ہیں تو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تو میں دیکھوں گا پرکوں گا اور دیکھوں پھر اس کے بطابے ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ نے اپ ڈو ڈیڈ کوئیشن سینڈ کرنے ہیں پریویس کوئیشن سینڈ نہیں کرنے مجھے تو آج کے ٹیسٹ کے کوئیشن اگر آپ کے پاس ہیں تو مجھے سینڈ کر دیجئے گا اوپر اگر آپ نے کال کرنی ہے مجھے تو وہی نمبر ہے جو میرا جیس کیش اور ایزی پیسہ کا نمبر ہے 03239161961 اس پہ میں چوبیس گھنٹے اویلیبل ہوتا ہوں اس طرح ویڈس ایپ پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں 03445969150 اس پہ صرف ویڈس ایپ ہے اور اس پہ کال نہیں کرنی میں بتا رہا ہوں اس پہ صرف آپ نے ویڈس ایپ کرنا ہے یہ آپ سے درخواست ہے تو پہلے اپنا ڈیڈکشن کروا دیا کریں پھر اس کے بعد میں آپ کو ویڈس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا کروں گا اور کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو کوئی کوئی سے زیادہ لوگ تک میرا میسیج پہنچے ابھی تقریباً یہ کلاس سٹارٹ کی ہوئی ہے مجھے پانچ مہینے ہوئی ہیں اور پانچ مہین میں تقریباً چار ہزار کے قریب سبسکرائبر ہو چکے ہیں جو کہ میرے سٹوئنٹس ہیں اور یقیناً اس سے زیادہ سٹوئنٹس بھی سنتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آن ہو جائیں ہر نیا آنے والی لیکچر آپ کو ملتا رہے آخر میں جیسے کہ آپ کو پتے دعا کی جاتی ہے آئیے مل کے اگر آپ گروپ میں بیٹھیں سب مل کے آدھ بلنگ کریں میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیں سب سے پہلے مل کے میرے ساتھ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم علی ابراہیم اور جب نبی پاک صاحب کے نام مبارک سننے جائیں تو دروشری پڑھنا واجب ہو جاتے ہیں جس نے نہیں پڑھ دوارہ پڑھ لیں میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد علی محمد علی ابرراہیم علی محمد مجید یا علیہ میرے سننے والے تمام سٹورنٹس کو جو ڈیلی مجھے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں یا علیہ ان کو نہ صرف یہاں کمیاب فرما بلکہ آخرت میں بھی کمیاب فرما اور ان کے تمام مرحلیں آسان فرما دے دنیا کے جتنے امتیانات ہیں ان میں بھی آسانی فرما دے اور کمیابی عطا فرما دے اور قبر کے مرحلوں سے گزار کے آخرت کے جو مرائلیں وہاں بھی آسانی فرما دے بشمول میرے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تمام مسلمانوں پہ اسپیشلی کشمیری بہن بھائی ہمارے جو مسئبت میں گرفتار ہیں یا علیہ ان کی پریشانی ان کی مسئبت دور فرما انہیں جلد جلد ازادی کی نعمت سے نواز دے یا عرب العزت اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا خمید و مجید